ہیلو فرینٹس ویلکم ٹو سنے گرو جی چینل اور آج میں آپ کے لئے اجے دیوگن اکشے خنہ اور تبو اسٹارر ایک بہت ہی جبردست کرائیم تھرلر مووی درسیم ٹو کا بیہائنڈ دا سینس ویڈیو لے کر کے آیا ہوں اس فلم کا بجٹ تھا پچاس کرون کا اور اس کا اب تک کا باکس آفیس کلیکشن ہوا ہے دو سو ستائیس کرون کا ساتھ ہی اس کی اب تک کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ہے ایٹ پوائنٹ سیون آوٹ آف ٹین یہ فلم دوزار اکیس میں آئی ایک ملیالم فلم درسیم ٹو کا ہی ریمیک ہے جس کا آلریڈی دو باساؤں میں ریمیک بنایا جا چکا ہے اجے دیوگن اکشٹارر اس فلم کی سوٹنگ گوبا ممبئی اور ہیدراباد کے کچھ پلیسوس پر کی گئی ہے اور یہاں بیٹیس ان اسی سمیہ کا ہے جب فلم کی سٹارٹنگ میں ڈیویڈ برگینجا راکی کے لئے کچھ ڈرگز لے کر کے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی ایک کام چھوڑنا چاہتا ہے لیکن راکی نہیں مانتا جس وجہ سے دونوں میں جڑپ ہوتی ہے اور راکی کی موت ہو جاتی ہے دونوں کے بیچ ہونے والے فائٹ سیکنس کو کچھ اس طرح سے ریکارڈ کیا گیا ہے راکی اور ڈیویڈ کی فائٹ ہوتے ہوئے پولیس بھی دیکھ لیتی ہے اور وہاں ڈیویڈ کو جنگلوں میں دوڑانے لگتی ہے اور ڈیویڈ کو پولیس سٹیسن میں ویجائے کچھ کھوٹے ہوئے دکھائی دے جاتے ہیں خیر اس کے بعد میں کہانی پرنیٹ میں آتی ہے اور آجے دیوگن سری یعنی کی ویجائے سالگاؤں کر کو اپنی فیملی کے ساتھ میں بیٹ کر کے ڈینر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے لیکن نیکسٹ ماننگ ان کے پڑوس میں رہنے والے ایک کپر لڑنے لگتے ہیں تو یہاں پر ڈائریکٹر اب اسے ایک پاٹک سر سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایکٹنگ کرنی ہے اس کے بعد میں ویجائے کو سکرپٹ رائٹر مراد جی سے ملتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو یہاں وہیں کا بیٹیس سین ہے اور اس کے بعد ہی ساتھ ہم رہے نامک ایک پیارا ساب ویڈیو سانگ دیکھنے کو ملتا ہے اس سانگ میں ویجائے کے اوپر ان دونوں بہنوں کے دورہ ٹمیٹو کیچپ گیرنے والا جو سین دکھایا گیا ہے اصل میں فلم سوٹنگ کے ٹائم پر یہ ٹمیٹو کیچپ تو کسی اور کے دورہ ہی ڈالا گیا تھا لیکن سانگ دیکھتے تھے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں بہنوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ ٹمیٹو کیچپ ویجائے کی سرٹ پر گیرہ ہے اس ویڈیو سانگ میں ویجائے کو اپنی فیملی کے ساتھ میں کالٹی ٹائم سپنٹ کرتے ہوئے اور خوب انجوائے کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو یہاں اسی ویڈیو سانگ کے بیٹیس سینز ہیں اس ویڈیو سانگ کے لیرکس لکھے ہیں اروند بھٹا چارے جی نے اور اس کو گایا ہے جووین نوٹیال جی نے ساتھ ہی اس کا میوزک کمپوج کیا ہے دیوی شریپ ساتھ جی نے اس ویڈیو سانگ کی لاٹھ میں ویجائے سالگاؤنکر کی چھوٹی بیٹی کا برسدے سیلیبریٹ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو برسدے سیلیبریشن والے سینز کو کچھ اس طرح سے ریکارڈ کیا گیا تھا اس کے بعد ویجائے سالگاؤنکر کو ایک چرچ میں کبر کھوٹنے والے سے ملتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ اس کو کچھ روپے بھی دیتے ہیں اور یہ سین میں اسی سمیہ کا ہے جب ویجائے سالگاؤنکر چرچ میں آ کر کے اس وقت کو کچھ روپے دیتے ہیں اس کی بیٹی کی سادی کے لیے اس وقت کے ساتھ میں دوستی بڑھانے کے ساتھ ساتھ ویجائے سالگاؤنکر کو ایک دوسری وقت کے ساتھ میں ایک جگہ پر بیٹھ کر کے سراب پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو یہاں اسی کا بیٹی ایس سین ہے خیر نیک ہٹے انجو پلیس والوں کو دیکھ کر کافی ڈڑ جاتی ہے اور تب تا چلتا ہے کہ ویجے کے پڑوسی جینی نے ہی پلیس کو بلائیا ہے کیونکہ اس کا ہزبینڈ اس کو اکثر پیٹا کرتا تھا تو یہاں وہیں کا سین ہے اس کے بعد میں رات میں انجو کو عجیب عجیب سے سپنے آنے لگتے ہیں اور اسے اپنے پرانی یادے دکھائی دینے لگتے ہیں سپنوں میں اس وجہ سے انجو کو پینک اٹیک آتا ہے اور یہاں اسی کا بیٹی ایس سین ہے خیر دوسری طرف ڈیویڈ برکینجا بھی جیل سے چھوٹ کر واپس آ جاتا ہے اور ویدھر ویجے اپنے نئے دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر ڈائریکٹر ابھی سے پاٹک جی بتا رہے ہیں کہ کیمرے کا مومنٹ کس طرح سے رہنے والا ہے جب یہ دونوں لوگ بیٹھ کر کے سراب پینگے اس فلم میں دکھایا گیا رہنی سینز کو سوٹ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا سیڈ اپ کیا جاتا تھا جہاں پر کیمرے کو بھی پولیتین سے اچھے سے ڈھک دیا جاتا تھا اور یہاں سیکنز اس سمیں کا ہے جب انسپیکٹر وینای کے پاس میں آئی جی سر کا کال آتا ہے اور وہاں کہتے ہیں گائی تونڈے کو لے کر کے ان کے بنگلے پر آؤ اور گھر پر آئی جی تونڈ کو اکیلے ہی بیٹھ کر کے سترنج کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو یہاں وہیں کا بیٹیس سین ہے اس کے بعد آئی جی تونڈ احلاوت خود ہی ویجے سلگاؤں کر کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ویجے تو نہیں ہوتے لیکن آئی جی کی ملاقات ویجے کی وائب سے ہوتی ہے اس فلم میں آئی جی تونڈ کا کردار کیا ہے اکشہ کھنہ جی نے اور یہاں سوٹنگ سیکنسز اسی سمائے کے ہیں جب آئی جی تونڈ فائنلی ویجے کی گھر سے نکل کر باہر آتے ہیں لیکن ویجے کی وائب بہت ہی زیادہ ڈار چکی ہوتی ہیں اور اسی طرح فلم کا پھرشٹہ فینس ہو جاتا ہے لیکن فلم کا سیکنڈ ہا بہت ہی جبردست ہے جہاں پر ڈیویڈ برگنجا آ کر کے آئی جی کو بتاتا ہے کہ باڈی کو پولیس اسٹیسن میں ہی چھپایا گیا ہے اور یہاں بیٹیس سین اسی سمائے کا ہے جب ڈیویڈ بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں پانڈولیم پولیس اسٹیسن میں کھدائی کی جاتی ہے جہاں سے باڈی مل بھی جاتی ہے اور سیم کی باڈی ملنے کے بعد میں میرا دیس مک آئی جی ترون سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تب یہاں وہی کا سین ہے اور اس کے بعد میں ویجے سلگاؤکر کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ میں پولیس اسٹیسن جانا پڑتا ہے تو ان سینس کو کچھ اس طرح سے سوٹ کیا گیا تھا اپنی فیملی کو ٹارچر ہوتا ہوا دیکھ کر ویجے اپنا کنفیسن دے دیتے ہیں اس کے بعد سام کو ویجے سلگاؤکر کو اپنے گھر میں کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو یہاں وہی کا سین ہے اور پھر وہاں اپنی وائف کو ساندھنا بھی دیتا ہے ویسے سین کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے یہ ڈائریکٹر اب سیکھ سر نے پہلے ہی بتایا تھا خیر نیکس ڈے گائی تونڈے ویجے کو لے کر سیدھا کوٹ جاتا ہے وہیں دوسری طرف سکرپٹ رائٹر مراد جی اگر کے آئی جی ترون سے ملتے ہیں اور وہاں ویجے سلگاؤکر کے دورہ ان کو سنائی گئی کہانی کو آئی جی ترون کو سنانے لگتے ہیں اور یہ بیٹیس سین اس سمیں کہا ہے جب ویجے مراد علی سے اپنی کہانی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور مراد علی سنانا شروع کرتے ہیں کہ ہیرو نے اس ڈیڈ باڈی کو ایک پولیس اسٹیسن میں چھپا دیا اور اپنی تقدیر بدلنے میں لگ گیا اور اس نے ایک ویسی ہی باڈی کی تلاس کری اور پھر اس نے چرچ میں قبر خودنے والے سے مل کر دوستی کر لی اور اس قبر خودنے والے کی ٹائم ٹائم پر پیسوں سے مدد کرتا رہا لیکن جب ہیرو کے دورہ مارے گئے لڑکے کی باڈی پانڈلم پولیس اسٹیسن سے مل گئی اور اس کے بعد میں اس باڈی کو ایک میڈیکل کالیج لے جایا گیا فارنسک ٹیم کے جانے والے سینز کو انسپائر ٹو ڈرون سے سوٹ کیا گیا ہے اور فارنسک ٹیم کے پیچھے یہ ویجے بھی اپنی گاڑی سے نکل پڑتا ہے تو یہاں وہیں کا بیٹیس سین ہے میڈیکل کالیج پہنچ کر وہاں اپنے اسی دوست سے ملتا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر وہاں سراب پیا کرتا تھا اور وہاں پروہ سیم کی باڈی سے دوسرے کے باڈی کے اوسیسوں کو بدل دیتا ہے اور یہاں بیٹیس سین اس سمیں کا ہے جب سیم کی باڈی کے کچھ اوسیسوں کو ایسی ڈال کر جلا دیتا ہے اور باقی کے اوسیسوں کو لا کر کے سیم کی پتا جی کو دے دیتا ہے اس کے بعد ویجے کے دارے دیئے گئے ان اوسیسوں کو سیم کے ماتا پتا ایک ندی کے پاس میں جا کر کے پروہ کر دیتے ہیں اور سیم کے ماتا پتا کو ایسا کرتے ہوئے ویجے بھی ایک دور پریچ پر کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ویجے اپنی فیملی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے کہیں نکل جاتا ہے اور یہاں اسی کا بی ٹی ایس سین ہے ویسے فلم سوٹنگ کے ٹائم پر ڈائریکٹر ابسیک پاٹھک جی کے ساتھ ساتھ کرو میمرز نے بھی کافی انجوائے کیا تھا اور یہاں اچھے کھڑنا جی کی ایک فنی کلپ ہے جہاں پر بات کچھ سمجھا رہے ہیں اس مووی کا ایک اور سانگ ہے صحیح غلط کے نام سے اس سانگ کو جب اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا جا رہا تھا اس سمیں سریہ سرن نے کافی ساری فنی ایکٹیوٹیج کری تھی تو یہاں انہی کے بلوپرس ہیں ویسے اس فلم میں ویجے سلگاؤگر کی وائف کا کرداز سریہ سرن جی نے ہی کیا ہے اگر پسند آیا ہو تو لائک جرور سے کر دینا کچھ بھی بتانا چاہتے تو کمنٹ باکس میں بھی بتاؤ اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لو ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھنکس فار واشنگ